اسلام علیکم آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج کا جو بھی آج ٹاپک ہے وہ ہے نظرِ بد آج بری نظریں وہ کسی کو بھی لگ سکتی ہیں یہ بری نظر ایسا نہیں ہے کہ کوئی جان مجھ کے بھی کبھی کبھی ایسے نظر ایک ایسی چیز ہیں وہ بھی کسی کو لگ سکتی ہے اس لئے ہمیشہ بولتے ہیں کہ کچھ بھی دیکھو کچھ بھی اچھی چیز ہے تو ہمیشہ ماشاءاللہ اور وغیرہ اللہ کو شامل کرو ہر چیز میں تو ویسے بھی یا شیطان کی بھی جو نظریں ہیں وہ وغیرہ وغیرہ جو بھی نظرِ بد ہیں اس سے بچنے کے لئے آپ یہ دعا پڑھیں اور زہریلے جانور کے مکوڑے کے زہر سے بھی بچنے کے لئے یہ دعا ہے جو میں آپ کو بتانے والی ہوں ضرور دیکھیں اس کو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کا یہ نا کہ ان سا ویڈیو میں ہم لوگ ٹائم زیادہ نہیں دیتے جبکہ ہمیں یہ پورا اچھی طرح سے سمجھنا ہوتا ہے کہ کیا بتانا چاہ رہی ہے ہم جب تک پورا نہیں سمجھیں گے کیا ایکسپلنیشن دے رہی ہوں میں کیا بتا رہی ہوں کیا حدیث تصابیت ہے کیا نہیں ہے تو ہمیشہ پورا اس کو دیکھیں اور جو بھی کر رہی میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں احسان کر رہی ہوں کسی پر لیکن یہ ہوتا ہے کہ کافی محنت ہوتے ہیں کیونکہ ہم سب کے لیے ہی یہ اچھا ہے تو پلیز اس میں آپ سپورٹ بھی کریں اور انکریج بھی کریں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو پلیز سپورٹ کریں اور ویڈیو ضرور دیکھیں دھیان سے سنیں یہ ہم سب کے لیے اچھا ہے اور یہ سب دعائیں ہیں نا یہ روز مادرہ کے زندگی میں ایوز ہونے والی ہے ہم خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ سب سیکھائیں تاکہ ہر نظر بات سے یا کسی بھی جانور وغیرہ سے وہ سیف ہو تو خود بھی سیکھیں بچوں کو بھی سیکھائیں اپنے بھائی بہن جو بھی ہیں آپ سب لوگ ہم سب کو ہم لوگ بولتے ہیں نا صرف نماز شاید تھوڑا بات نماز کے بارے میں اور تھوڑے بہت یہ سب چیزیں ہی ہم لوگ بہت نارمل ہی ہم لوگ جانتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ کچھ نہیں جانتے اور ہمیں یہ بہت زیادہ ضرورت ہے آج کل کسی کو کچھ ان سب چیزوں سے کچھ پڑی نہیں ہے اسلام میں کیا بتایا گیا ہے کیا نہیں ہے تو اس لیے اور آپ مجھے انسٹرگرام میں بھی فالو کریں اس میں میں زیادہ اپ ڈیٹ دیتی رہتی ہوں کیونکہ یہاں پر میرا بھی اتنا زیادہ بڑا نہیں ہوا ہے میرا کوئی چینل تو اس میں میں زیادہ نہیں کر پاتی ہوں خیر ابھی بینہ ٹائم بھی اس کے میں آپ کو دعا بتاتی ہوں اور آگے بھی کچھ بتاؤں گی تو وہ بھی ضرور کہ سنیں تو یہ نظرِ بد کے لیے دعا ہے اور اس کا ترجمہ ہے میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں ہر شیطان سے اور زہریلِ جانور سے اور ہر بری نظر سے یہ حدیث سے ثابت ہے اور اس کے بارے میں ایک بات اور بتا دوں یہ سورہ فلک اور سورہ ناز کے ناظر ہونے سے پہلے کی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواز کے اوپر دم کرتے تھے اور دم مطلب میں آپ کو کلیر بتا دوں دم منس ہوتا ہے جب ہم کوئی پڑھتے ہیں اس کے بعد جب ہم ملے سے پھوکتے ہیں اس میں ہلکی سی تھوک آنی چاہیے تو اس تھوک اس کے بعد وہ کر کے ہم اپنے پورے باڈی میں اس کو مل لے تو یہ ہوتا ہے دم کا طریقہ تو دم کیا کرتے تھے لیکن جب سے سورہ فلک اور سورہ ناز کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے سورہ فلک اور سورہ ناز پڑھ کر ہی دم کرنا سٹارٹ کیا تھا تو وہ ہم سورہ فلک سورہ فلک اور سورہ ناز کے بہت زیادہ اہمیت ہے آپ اسے وہ پڑھ سکتے ہیں اس سے بھی نظرِ بد وغیرہ سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں آپ کے بچے وغیرہ سب کچھ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ مطلب زہریلے جانور کی مکڑا کر یہ پڑھ لیں گے تو اس سے آپ محفوظ ہوں گے یہ حدیث میں بتایا گیا ہے جس شخص نے شام کے وقت تین مرتبہ یہ قلیمات پڑھ لیے تو اس رات ڈنگ ماننے والے جانور کا ذہن نقصان نہیں پہنچائے گا ڈنگ ماننے والا یا زہر سے والا کچھ بھی کیڑا مکڑا ہو اس سے یہ محفوظ رہے گا تین مرتبہ شام کو پڑھ لے تو چلی میں ایک اور حدیث آپ کو بتاتی ہوں یہ وہی دعا ہے جو میں نے اس سے پہلے بتائی ہے موزی مخلوقات کے شرح سے پناہ مانگنے کی طرح یہ ہے کہ ہر ایک جو بھی مخلوقات ہیں موزی مخلوقات جو بھی جسے شیطان جن وغیرہ اور جو بھی ہر چیز جانور کے اس سے بھی زہر سے وغیرہ وغیرہ آپ ہر چیز سے محفوظ ہوئی یہ سیم دعا ہے میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں اس کا ترجمہ ہے میں اللہ کے مکمل قلمات کے پناہ میں آتا ہوں اس کے مخلوق کے شرح سے اور یہ ایک حدیث میں بتایا گیا ہے ایک شخص آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑی تکلیف پہنچی اس بچوں سے جس نے کل رات کو مجھے کاٹا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو تجھے ضرور نہ کرتا نہ کاٹتا تو تکلیف نہ ہوتی تو اس سے مطلب یہ بتا رہے ہیں اگر یہ تو پڑھ لیتا تو جو تجھے یا تو تجھے کاٹتا ہی نہیں یا تو جو تکلیف ہوئی وہ ہوتی نہیں تو آپ یہ شام کو پڑھ لیتے ہیں تو پوری آپ رات رہتے ہیں اور صبح کو پڑھتے تو پورے دن آپ میں سوری آج کی ویڈیو میں تھوڑی ٹھوڑی ٹیکنکلی شوید ضرور محفوظ رہیں گے انشاءاللہ اور جو بے ایک بار فیر سے میں ریپیٹ کر دیتی جو میں نے سب سے پہلے بتائی تھی آوزو بی کلیمات ایلتا ماتی من کلی شویطان ان وہاں ماتی یہ مطلب پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس سے پہلے کی نازی ہوئی کی پہلی دعا ہے یہ جو پیارے نبی پڑھتے تھے لیکن جب سے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئے اس کے بعد سے یہ پڑھنا بند کر جائے تو آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے زیادہ بہترے کوئی دونوں ہی ثابت ہے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا سٹارٹ کر دیا اس کے باوجود جب سورہ سورہ ناز نازل ہوئے تو انہوں نے وہ پڑھنا سٹارٹ کر دیا تو ہم بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی وہی زیادہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم سورہ فلک اور سورہ ناز پڑھے دم کرتے رہے اور سورہ فلک سورہ ناز اکثر سبھی کو یاد رہتا ہے تو بچوں کو بھی بتایا کہ یہ پڑھ کے بچے آپ سبح شام یہ پڑھ کے دم کرا کرے اور جو دوسری دعا ہے جو جانور اور کاٹنے ڈسنے زہر سے آپ بس سکتے ہیں جو میں نے بتایا ہے وہ آپ پڑھے آوزو بکل امات اللہ ہی سوری پھر اس میں پڑھے آوزو بکل امات اللہ ہی تم مات من شریمہ خلق یہ آپ صبح شام پڑھے یہ ہر آپ زہریلے جانور کی رہے ہر چیز سے آپ محفوظ رہیں گے اور بچوں کو بھی ضرور زکائے اپنے بھائی بہنوں کو بچوں کو خود بھی سیکھیں خود بھی عمل کریں انشاءاللہ سب کو یہ ساری دعائیں ہیں جو میں نے آپ سب کو بتائی ہے آئی ہوب آپ سب کو یہ نفع پہنچائے گی اور ضرور اس پہ آپ عمل کریں اور میں پھر سے بتا دوں کہ میں سیکھتی ہوں وہی میں آپ سب سے شیئر کرتی جاتی ہوں مجھے سپورٹ کریں پلیز تاکہ میں کافی اور بھی لوگوں تک میں پہنچ سکوں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایسے بہت سار سکولر ہیں بہت سارے ہیں لیکن ہوتا ہے نا کہ شاید میں جن لوگوں تک پہنچ پا رہی ہوں شاید وہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے کسی نہ کسی کے چینجز کے لیے تو جیسے کہ میں جس کے ذریعے چینج ہوئی ہوں ان سے پہلے بھی انہوں نے بھی کسی سے سیکھا ہوگا ان سے پہلے بھی انہوں نے کسی سے وہ کرا ہوگا بہت وہ مجھ تک نہیں پہنچ پائے میں نہیں سیکھ پائی تو میں نے ان سے سیکھا ہے تو ایسے ہو سکتا ہے نا تو کہ شاید میں جن تک پہنچ پا رہی ہوں میں جن کو سکھا پا رہی ہوں شاید وہ ان تک نہیں پہنچ پا رہے تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ ایسے کرتے کرتے ایک چین بناتے جائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ دن تک بھی نہیں پہنچ پا رہا انتظر ضرور پہنچے گا اور وہ سب بھی ان سب چیزوں میں وہ جان پائیں گے عمل کر پائیں گے وہ خود بھی ان سب چیزوں میں اور زیادہ سے زیادہ ہر چیز میں عمل کر پائیں گے اور صحیح سے صحیح معنیوں میں اسلام کیا ہے حدیث میں کیا ہے قرآن میں کیا ہے صحیح معنوں میں وہ سمجھ پائیں گے سمجھنے کی اٹس کوشش کی کریں گے تو ویڈیو ہمیشہ پوری طرح دیکھیں آدھی ادوری دیکھیں گے تو سمجھ میں ہے کہ یہ کیا بول رہی ہے کبھی یہ دعا بول رہی ہے کبھی وہ دعا بول رہی ہے ایسا نہیں پورا سمجھ آئی ہوپ آپ سب کو یہ اچھا لگا ہوگا اور ویسے بھی آپ سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ میرا نیکسٹ ویڈیو اب مطلب ہوگا کہ عورتوں پر ظلم کیوں عورتوں کے ساتھ برا سلک کیوں عورتوں کے ساتھ نائنصافی کیوں یہ ایک جبکہ حدیث اور قرآن سے یہ بلکل بھی ثابت نہیں ہے اور جبکہ قرآن اور حدیث میں کچھ اور ہی بتایا گیا ہے عورتوں کا درجہ کیا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے کیا نہیں ہے جبکہ اس کا اپوزیٹی ہو رہا ہے ہمارے سماج میں اور یہ واقعے میں یہ صرف سوسائیٹی کی ہی بنی ہوئی چیزیں ہیں تو میرا نیکسٹ ٹاپک وہی ہوگا انشاءاللہ میں اس پہ ہی ابھی کام کر رہی ہوں تو یہ آئی ہوپ یہ زیادہ 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 لوگ تک آپ شیئر کریں اور زیادہ مجھے آپ سپورٹ کی ضرورت ہے پلیز سپورٹ کریں اور میں بہت کوشش کر رہی ہوں میں بہت میند کر رہی ہوں ان سب چیزوں میں کہ ہم لوگ میں ہر ایک ٹاپک اور آپ لوگ بھی سجیسٹ کریں میں کیا نیکسٹ ٹاپک میں کیا بناوں کیا نہیں تھا کہ مجھے بھی تھوڑا آئیڈیا ملے کیونکہ میں بھی نہیں ہوں ان سب چیزوں میں شاید میرے بولنے میں ابھی تھوڑا بہت ایسا ہوتا ہے کہ ہس کے جارٹ ہو جاتی ہے کبھی اڈک جاتی ہوں کبھی کچھ ہو جاتا ہے پھر بھی میں نے یہ ہے کہ نہیں مجھے گیوپ نہیں کرنا ہے مجھے اللہ کے رحمے میں جب چل پڑی ہوں تو انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے کامیابی ملے گی تو بس یہی ہے کہ انشاءاللہ اور تو بس یہی تھا میرا آج کا ویڈیو اور دعا میں یاد رکھئے اور آپ مجھے انسٹاگرم میں بھی فالو کریں جیسے کہ میں نے بتایا اس میں میں ڈیلی اپریٹس کرتی ہوں اس میں حدیث بھی اس میں بھی اپلوڈ کرتی رہتی ہوں میں میرے دو اکاؤنٹس ایکچولی میری بیٹی کا ایک ہے میرا ہے ایکچولی میرا یہ اس میں بھی میرا ایک ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اس کا ان کا بھی ایک اکاؤنٹ میں نے وہ کر دیا ہے تاکہ بچے بھی بری چیزوں میں انوالمنٹ کا زیادہ نہ ہو ان سب چیزوں میں ہو تاکہ وہ بھی حدیث وغیرہ کیونکہ وہ بھی اس کا اکاؤنٹ میں وہ بھی حدیث سے بتاتی ہیں وہ بھی ایسے دینی باتیں بتاتی ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ایسے کرتے ہیں بچے جب ایسے کرتے ہیں تو وہ خود بھی جب دوسروں کا ایسے بتانے لگتے وہ کرتے ہیں تو وہ خود بھی وہ سب چیزیں سیکھنے لگتے ہیں تو اس اچھا ہے کہ ہم بری چیزوں یہ جو میڈیا ہے سوشل میڈیا وغیرہ یہ سب فون کا جو یوز ہے ہم نے بس اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ بچے میں یہ بری ملد برے چیزوں سے اچھا ہے کہ میں ان کو اچھا اس میں ڈال دوں تاکہ یہ سب چیزیں ملد لوگو بتانے کے چکر میں خود بھی وہ چیزیں سیکھتے رہیں انشاءاللہ میں جو اچھا رہے ہو اللہ کو ضرور کامیابی کریں گے میرے بچے اور سب کے بچے اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور نیک رہا پہ چلنے کی توفیق عطا کریں اور بس سب اللہ سب کو خیر و برکت دے اور بس آج یہی تک اسلام علیکم